اور رجب کے بارے میں ایک لفظ یہ عرض کر دیا جائے کہ ماہِ رجب کو روایتوں ایک اور نام بھی دیا گیا رجب کے کئی نام ایک دوسرا نام ہے اس کا دوسرا نام ہے ماہِ اسب سواد کے ساتھ علف سواد بے ماہِ اسب اسب کے ایک عجیب معنی اسب کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز اندھیل نہ رجب کا نام جب امام نے ماہِ اسب رکھا عربی میں مہینے کو شہر کہتے ہیں راوی نے پوچھا مولا کس ہے یہ آخر اندھیل نہ اس کا کیا مقصد امام نے اس کا جواب دیا اور جواب کیا دیا جواب یہ دیا کہ باقی سارا سال لوگ رحمت طلب کرتے ہیں خدا ان کو رحمت دیتا رجب کا مہینہ وہ ہے جس میں رحمت دی نہیں جاتی ہے رحمت اندھیلی جاتی ہے مانگنے پر دینا اور کوئی چیز اندھیل نہ ان دو لفظوں کو ذہن میں لے کے آئیے کتنا فرق نظر آ رہا رحمت خدا ملتی نہیں یہ معلوم ہے ان کو تھوڑی ان کو تھوڑی ان کو نہیں رحمت خدا اندھیل ہی جا رہی ہے بھر بھر کے ایک مرتبہ امت پر رحمت خدا کو اندھیلہ جا رہا پھر بھی اگر انسان اس رحمت خدا کو نہ پاسکے تو اس سے زیادہ بدقسمت اور کون ہو دیکھئے ایک آدمی کی مصیبت پر ہم پریشان ہوتے ہیں ایک آدمی کی مصیبت پر ہم حیران ہوتے ہیں دو سال پہلے بھی یہ فرق آ گیا پریشان کس کی مصیبت پر ہوتے ہیں ایک آدمی بیمار پڑ گیا بڑی سیریس اس کی حالت آدھی رات دو بجے کا وقت ہم نے بھی دوڑ دھوک کیا بہت پریشانی کے حالت اپنے بھائی کو بھکیجے کو بھنجے کو ماں کو بہن کو بیٹے کو لے کے اسپتال پہنے یہ پریشانی ہے کب یہ جب بیچارہ مجبور ہے ہم اس کی مدد کے لیے دیکھیں اور کسی کی مصیبت پر حیرانی کب ہوتی حیرانی اس وقت ہوتی ہے کہ جس آدمی پر مصیبت آئی مصیبت تو دھور کرنے کی چیز اس کے بعد رکھی ہوئی اس کے سامنے پڑ گیا وہ اسے استعمال نہیں کر رہا اور سر بھی پیٹ کے کہہ رہا ہے کہ ہائے بھائی کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا ایک آدمی پریشانی کے عالم میں اس کو اسی وقت رات کے دو بجے اسپتال جانا اس کے پاس کوئی سواری نہیں اور وہ پریشانی کے عالم میں ہمارا دل دھوڑا ہم اپنی گاڑی لے کے آئے تمہیں چلو ہمارے دھوڑا دوسرا آدمی بھی اتنا ہی پریشان ہے مگر اس کی ہم سے اچھی گاڑی دھر کے دروازے پہ کھڑی اور کہہ رہا ہائے کوئی میری مدد نہیں کرتا اور کیسا سفید خون ہو گیا لوگوں کا اور کیسا ماشرہ ہو گیا مجھے یہاں سے اسپتال نہیں لے جاتا ہم پریشان نہیں ہوں گے ہم حیران ہوں گے قریب جا کے کہیں گے بھئی خیریت تو ہے گاڑی اور ہم سے اچھی گاڑی تمہارے پاس کیوں اسے استعمال نہیں کر رہے وہ کہے گا بھائی میں اپنی گاڑی کو زیادہ استعمال نہیں کرنا جاتا کہیں گھس نہ جائے کہیں نقصان نہ پہنچ جائے تو ہم اس کی مدد نہیں کریں گے ہم کہیں گے جب تمہارا یہ ہم بے وقوب وہ مددو تو نہیں ہمیں کوئی مسیوس تو نہیں کر سکتا تو جب ایک آدمی کے پاس کوئی چیز ہے جس سے وہ اپنی پریشانی دور کر سکتا وہ دور نہ کر رہا ایک آدمی درد ہو بڑا شدید درد پین کلر کیا یہ نہیں ہے اس کے پاس ہم دوڑ کے لگے ایک آدمی کے سامنے پورا ڈھبا پڑا ہوئے پین کلر کا اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہم پریشان نہیں ہوں کہ حیران ہو کوئی کیا اس میں کمی ہے کیا اس میں خرابی ہے کیوں اس کو استعمال نہیں کر رہے تو مصیبہ زدہ لو عام مہینوں پریشان حال ہو تو ان کی پریشانی میں دل دکھتا اور ماہِ رجب میں اگر کوئی پریشان حال ہو تو اس کی حالت دیکھ کے حیرانی ہوتی رجب جیسے مہینہ رجب جیسی فضیلت کی راتیں رجب جیسے قبولیت دعا کے دل رجب جیسے عمال اسے تو استعمال کرنے ہی رہے اور ساری دنیا میں فریاد اور پریشانی کی بات کرتے تھے پھر رہے امام بھی یہ جملہ استعمال کر چکے ماہِ رجب میں جو پریشان نظر آتا اس کی پریشانی کو دیکھ کر ہم ہی نہیں امام بھی حیران ہیں ارے تجھے رجب جیسا مہینہ پل گیا اور ایک بات میں اشارتن اور زمنن کہہ دی اور وہ یہ کہ اس ماہِ رجب کچھ ایسے ہمارے ملک کے معاشی حالات بنے ڈاؤن سائزگ خرائف سائزگ گولڈن ہینڈ شے اور اس کے علاوہ جبری ریٹائرمنٹ اور اگر الگ الگ اس چلاحات بڑی موٹی موٹی سرفیوں کے ساتھ اخبارات کتنے ہی صاحبان ایمان تلوار کی طرح تلوار اور اندے کی تلوار کہ جس کی زر میں جو آ گیا چاہے وہ حق رکتا ہو چاہے وہ حق نہ رکتا ہو اس انداز کا جو محول بنا دیا گیا تو یہ اتفاق سے اس سال کا رجب ایک ایسے موقع پہ آیا کہ ہو سکتا ہے جس علاقے میں میں یہ درس دے رہا ہوں یہاں کے مومنین کا یہ مسئلہ لگا ہوں جیسے ماہر رمضان میں کبھی کبار یہ تفسیر سننے کو مل جاتے ہیں نا کہ کیا آپ ہمیں رمضان کی فضیلت سنا رہے ہیں وہاں جائیے جن کے بعد کھانے کو نہیں ہمارے پاس تو اتنا آئے کہ کچھ تو بیٹھ کے کھائیں ہم جو روزے رکھیں ہو سکتا ہے یہی جواب میرے اس جملے کبھی ملے لیکن مجموعی اعتبار سے اس وقت پورا شہر بلکہ پورا مل بلکہ بلک کے باہر بھی جائیں میں تو اس سفر میں ان علاقوں سے ہو کے آیا ہوں جو یہاں بیٹھ کر ہمیں بڑے پرکشش لگتے ہیں گلب کا علاقہ ہے سعودی عرب کا علاقہ ہے یورپ اور امریکہ کا علاقہ وہاں بھی جس کے بعد پہنچے ہیں جو مجھے مومن نظر آئے ہر جگہ پریشان اور یہ والی پریشانی کونسی پریشانی بے یقینی ایک تو یہ ہے کہ مسئیبت آنا تھی آگے آر یا پار مسئلہ ختم ہو گئے وہ پھر بھی کسی درہ گزر جائے اس سے زیادہ مشکل مسئلہ اس کا ہوتا کہ سر پہ تروار لٹک رہی ہے یہ پتہ نہیں کہ کس وقت آکے ایک مرتبہ سر پہ گھر پڑ ہر رات آدمی سوئے اگلی صبح کے لئے پریشان اس وقت مالی اعتبار سے بہترین نوکنیاں کرنے والے سعودیارہ اور دوبائی وغیرہ کے ہمارے مومنی ان کی یہی کیفیت اور پاکستان میں بھی گزشتہ دنوں میں کچھ ایسے واقعات پیشا جو روایتوں میں جب آئے تھے تو لوگ مزاں کھڑا دے کہ صبح آدمی گھر سے نکل کے آفیس جارہ سوچ بھی نہیں سکتا اور پتہ چلا ایک گھنٹے کے اندر اندر یہ مسئلہ ہوگی آج آپ جس میں مسئیبت آگئی وہ الگ بات اس کا تو امتحان ہو گیا اب تو جو کچھ بھی مسئیبت آگئے اس کے بعد نہ ہوں اس کی وجہ سے باقی لوگ کیوں بے یقینی میں ہوتے جو اس مسئیبت سے بچ گئے مگر بچنے کی نتیجے میں بے یقینی آگئے کل کیا ہو پرسو کیا ہو اگلے مہینے کیا ہو یہ والی کہتے ہیں دو سال پہلے جب ماہِ رجب کے عنوان پر میں نے تقریر کی دیکھئے یہ جملہ میں کھل کے نہیں کہنا چاہتا اس وقت بعض صاحبان ایمان حالہ سیاسی حالات کی بنا پر اپنی جوان اولاد کی جانب سے بڑے پریشان اور وہی رجب کی مہینے سے پہلے کی پریشانی مجھے اب تک یاد کیونکہ پچھلے سال ماہِ رجب ان والدین نے آ کر مجھے یاد دلائے کہ بولانا آپ نے پچھلے سال ماہِ رجب میں اولاد کی حوالے سے بات کی اور اس وقت ہمارے دل کو لگی ہم نے وہ عمل کیا اور ایک سال میں ناممکن ممکن بن گیا اور اس دفعہ جو ماہِ رجب داخل ہوا تو معاشی اور اقتصادی حالات جو بے روزگار کر دیئے گئے ان کے لئے اور جو ابھی بے روزگار نہیں کیے گئے ان کے لئے بے یقینی کی کلوار جو لٹک رہی اور ماہِ رجب داخل ہو گیا ہو سکتا ہو سکتا مسئلہِتِ الہی میں یہ بھی ایک طریقہ کہ جس وقت کبھی اپنے مخلص بندوں کو غافل پاتا تو جھٹکے دیتا ایک مرتبہ ایک امتحان میں مبتلا کر دیتا کہ ویسے مجھے یاد نہیں کرتے تو چلو اس بہانے سے صحیح یاد کر کافروں کے لئے نہیں منافقوں کے لئے نہیں ان کو تو خدا ان کے غفلت میں چھوڑ دیتا اور زیادہ اس غفلت میں مبتلا رہنے دیتا اور بڑھا دیتا ہے ان کے غفلت مخلص بند چنانچہ آپ نے بیماری کے حوالے سے سنا بیماری اسی لئے آدمی ایک جھٹکا لگ یاد آجائے خدا آپ نے پریشانیوں کے حوالے سے سنا تو شاید کون آدمی یقین کے ساتھ کہہ سکتا شاید یہ بیماری رجب خریب آ رہا ہوتا ایک مرتبہ کچھ ایسی کیپیت پیدا ہو جاتی کہ خدا توجہ مفضول کرانا چاہتا کہ دیکھو دینے والا دینے کو تیار اور دینہ چھے مانے انڈینے کو تیار ہے اپنی رحمتیں لیکن توجہ تو دھو خیال تو کرو کون ہے کیا مہینہ ہے کیا تمہاری ذمہ داری اور کیوں کہ ماہ رجب اہم ترین چیز ہے عمل امی داؤ یہ اتنا اہم عمل کہ علماء کرام اس کو منع کرتے ہیں ہر کس و ناکس نہ کر جب واقعان اس کی ضرورت میشہ جائے عمل امی داؤ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کے بارے میں کوئی پریشانی رکھتا ہے بھی بڑا مشکل عمل بہت سے لوگ شروع کرنا چاہتے تھے حوصلہ ہار بیٹھ تین دن تو روزے ہوتے قرآن کے کتنے لمبے لمبے سورے پڑھنا ہوتے اور خاص حکم ہے کہ ماں یہ عمل کرتے مجبور ہو جائے تو نیابت میں عمل کروایا جا سکتا کیونکہ جب آئندہ ہمارا درس ہوگا تو عمل امی داؤد کی تاریخیں نکل چکی ہو تیرہ چودہ اور پندرہ رجب عمل امی داؤد مجھے نہیں پڑھنا وہ تو آپ سامنے توبت الواب خریب کے دیکھنے آپ کو مل جائے صرف ایک ذہن اس جانے مفضول کرانا کہ ہو سکتا کہ اس مجمع یا اس مجمع کے حوالے کوئی ایسا پریشان حال باب کوئی ایسی دکھیاری ماں کہ جن کے لئے واقعا ان کی اولاد کا کوئی زندگی اور موت جیسا مسئلہ تو ماں رجب پورے ساتھ دو ہی موقع ایسے ہوتے ایک یہ کہ انسان خانہ خدا میں پرنالے والی دیوار کو تھامنے کا موقع نہیں وہاں اولاد کا مسئلہ اولاد کے لئے خاص وہ جگہ اور ایک یہ کہ تیرہ چودہ اور پندرہ رجب کو روزہ مل جائے وہ بھی اس ٹیکنیکل باریگی کے ساتھ جس مر کوئی قضاء روزہ باقی وہ سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا البتہ پھر منت مان کر اس روزے کو واجب روزہ بنا لی یہ ساری چیزیں اب بیان کرنے کا وقت نہیں ہے اور پھر ایک بار وہ مسئلہ زہرہ دو اگرچہ وہ اتنی مرتبہ یہاں آیا ہے اتنی مرتبہ آیا کہ یہاں والے ذرا اختاہ گئے ہوں گے لیکن مطلعہ تو دوھرایا جاتا اور وہ یہ کہ یاد رکھئے جس پر کوئی بھی واجب روزہ باقی خصوصاً قضاء تھا وہ سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن اس کا کیا مطلب لوگ اس سے غلط مطلب لیتے مثلاً فرض کیجئے ستائیس رجب کے روزے کا بڑا ثواب ہے بہت ثواب ستائیس رجب کیا کہنا اس روزے مسئلہ آگیا جس پہ کوئی خضاء روزہ باقی وہ اس دن کوئی سنت روزہ نہیں رکھ سکتا آپ نے کہا میں تو ستائیس کا روزہ رکھ رہا تھا سنت والا کیونکہ اس کا تو اتنا ثواب خضاء اگر رکھنا ہے تو ستائیس کو جو رکھو کبھی بھی رکھو یعنی غلط تہیمی یہ ہو گئے کہ ستائیس رجب کے روزے کا ثواب اس کو ملے گا کہ جس پر جو سنت کی نیت سے رکھے یہ کہاں روایت میں جو ستائیس رجب کو روزہ رکھے چاہے آپ قضاء والا رکھیں چاہے آپ کفارے والا رکھیں چاہے آپ کوئی واجب والا رکھیں چاہے کوئی سنت والا رکھیں یہ لوگوں نے اپنی طرف سے خود فرض کر لیا کہ اتنا ثواب جو اٹھارہ زلحچ کا ہے پندرہ شعبان کا ہے ستائیس رجب کا یہ سنتی روزے کا ہے نہیں سنتی نہیں مجھے حدیث یاد ہے من ساما ماتوم نے فرمایا جس نے ستائیس کا روزہ رکھا کون سا روزہ ستائیس کا یہ پابندی نہیں لگائی جو روزہ بھی آپ ستائیس کا رکھیں وہی ثواب آپ کو ملے گی چونانچہ اگر کسی بھی قضاء روز ہے کیونکہ میں نے لوگوں کو واقعہ نہیں دیکھا کہ آدھا مسئلہ سلیہ کے قضاء ہے تو سنت نہیں رکھ سکتے تو آپ کیا کرتے ہیں تو قضاء تو رکھتے ہی نہیں یہ سنت بھی نہیں رکھتے کیونکہ تصور ہے کہ سارا ذلت کا ثواب سنتی میں ملے سنت لفظ نہیں جو روزے کے عالم نہیں ستائیس رجب چاہے دنیا کا کوئی بھی روزہ وہ رکھ رہا ہو اس کو وہ ثواب ملے سوائے ایک روزے اس پر بھی بحیث ہے کچھ علماء کہتے ہیں اس کو بھی ثواب ملے جس نے پیسے لے کر کسی مرہوم کا روزہ رکھا اس کے اوپر بحیث ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں جب پیسے لے لی تو ثواب کس بات ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اگر اس کی نیت پھر بھی ثواب کیے تو ثواب ملے لیکن اگر پیسے لیے بغیر کسی مرہوم کا روزہ رکھا سب بھی پورا پورا ثواب ملے میری دو ہفتے پہلے کی تقریف بلکہ شاید پھر تو ثواب سبتر بنا بڑھ جا تو یہ یاد لکھئے گا کہ اس مسئلے سے آپ دھوکہ نہ کھائیں کہ اگر سنتی روزہ ہے قضا نہیں رکھتے تو آپ روزہ ہی رکھنا چھوڑے ارے پھر تو ایک ٹکٹ میں دو مزے آپ کو مل رہے ہیں کہ ایک ثواب کا ثواب مل رہا ہے دوسرا واجبات میں سے ایک ایک روزہ کم ہوتا چلا جا رہا اب جیسے عورتوں میں سے کونسی عورت ایسی ہے جس پر یہ مسئلے کا اطلاق نہ ہوتا مردوں میں ہیں بہت سارے مرد جن پر اس مسئلے کا اطلاق نہیں ہوتا یعنی ان کا کوئی قضا روزہ ہی نہیں ہے اس لیے کہ ایک تو ویسے ہی اسلام لڑکے کے روزہ شروع ہونے کی ایسی عمر بتائی گئی کہ اس سے کافی پہلے ہی لڑکے شوق شوق میں روزہ شروع کر دیتے پندرہ سال چلے آج کل پندرہ میں صحیح چودہ یا خیرہ ہو سب بھی اچھے خاصی سمجھداری کی عمر لڑکیوں کی ایک تو عمر اتنی کم ہے نو سال میں روزہ شروع کرا دیتے اسے بھی گیارہ بارہ سال میں بہت شوق ہو جائے گا لیکن نو سال تو ایک تو اس وجہ سے کئی روزے قضا ہوتے ہیں بہت کم لڑکیاں معاشرے میں آپ کو ملیں کہ جنہوں نے نو سال سے ایتے روزے رکھے کہ ایک روزہ نہ چھوڑا نہ توڑا اس لیے کہ کبھی خاندان کے دباؤں سے رکھا تو جاتا لیکن اللہ نے پھر ہمام کیوں بنائیں نل بھی ہے پانی بھی بھی سکتے وہ تو بہت سے جب سمجھدار ہوتی ہیں تو ہم لوگوں کو خط لے کے مسئلہ پوچھا جاتا تو اب مسئلہ یہ کہ اکثر عورتوں پر قضا اس لیے کہ ان بیچاریوں پر اتنا پہلے روزے کا بوجھ ڈال دیا گیا کہ وہ اس وقت سمجھدار نہیں ہوتی کہ ہم کیا عبادت کر رہے ہیں ناسمجھی ہوتی اگر سمجھدار ہوتی تو جیسے لڑکے بارہ سال گیارہ سال میں اکثر گھرانوں کے لڑکے شروع ہو جاتے بلکہ بعض اوقات ناراض ہوتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں روزہ رکھوایا گیا کیوں نہیں سہری میں اٹھایا گیا لیکن وہ نو سال کی عمر تو بہت کم اس میں شوق ہوگا دو راتوں کا چار راتوں کا چھے راتوں اس لیے وہ والے روزے قضا اور پھر باقی تو ہر کیس کہنے کی نہیں کچھ آفتتری طور پر اللہ نے عورتوں کو ایسا بنایا کہ بچپنے میں اگر بچپنے کی وجہ سے چھوڑ تو جوان ہو کر جوانی کی نجاست کی وجہ سے کچھ روزے چھوڑ جاتے ہیں وہ چھوٹ تو جاتے ہیں مگر باق تو نہیں ان کی قضا تو کرنا ہے تو اب یہ کتنا بہترین موقع ہے کہ ایک تو پورا رجب ویسے ہی سنت ہے روزہ ستائیس رجب یا تیر جب یا مثلا پہلی رجب کا ثواب دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ یہی چار پانچ روزے رجب کی ہر قاریخ کا ثواب ہر قاریخ پھر دوسری بات کہ اس بہانے کتنے قضا دا ہوں